بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مومن کے میراج ہے تو گویا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں سے میراج کے سفر سے لطف اندوز ہو کر آئے ہیں اور یہ سعادت یا عظمہ انہوں نے حاصل کی ہے لیکن اس میراج کے سفر سے جو توفہ نماز کا عطا کیا گیا اگر یہ مومن بندہ اسے نماز کو عدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو روحانی طور پر وہ میراج عطا فرما دیتے ہیں اور انسان جب اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا ہے تو اس کا سر اللہ تبارک و تعالی کے قدموں میں ہوتا ہے تو گویا کہ اتنا قرب اس کو نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں ہوتا ہے نماز کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور سجدے میں تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب سجدے میں گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے تو گوہے کہ نماز کو میراج بنا دیا ہے یعنی وہ روحانی طور پر ایسی میراج حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں چلا جاتا ہے گوہے کہ حصی طور پر اللہ کے قرب حاصل ہو جاتا ہے یعنی معنوی طور پر تو نماز کے حالت میں کھڑا اللہ کے قرب میں ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھ دیکھ کر سجدے کرتا ہے اور حصی طور پر بھی گوہے کہ اس کو ایسا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں جا گرتا ہے ایسا قرب خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی حالت میں بندے کو عطا کر دیتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اس نماز کی حالت میں جو اس کو ایک وقتی طور پر جو قرب حاصل ہوا ہے اسی قرب کو دائمی کر لینا اس انسان کا کام کہ جیسے نماز کی حالت میں یہ دل کی آنکھ سے اپنے اللہ کو دیکھ کر قیام میں کھڑا ہوتا ہے رکوں میں جھکتا ہے سجدے میں گرتا ہے تشاؤد میں بیٹھتا ہے اور تسبیحات و تحلیل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنظیم بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے یہ صرف دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے نماز کی حالت میں تبیہ عید و دور نگاہ نہیں ہٹاتا ہے بلکہ اس طرح کھڑا ہے کہ جیسے بادشاہوں کا بادشاہ اس کے سامنے ہے اور یہ بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھ دیکھ کر عبادت کر رہا ہے تو پانچ وقت کی نماز میں یہ جو مشک کروائی جا رہی ہے اس مشک کرانے کا مقصد یہ ہے کہ باقی انسان کی زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ شب و روز کے اندر بھی انسان میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ زندگی کے اندر ایک بھی قدم اٹھائے اور زندگی کی ایک بھی حرکت و سکون کے اندر اس کی کیفت یہی ہو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ دیکھ کر چل رہا ہے اللہ اکبر گوہ ہے کہ سودہ سلف دے رہا ہے لے رہا ہے تو اللہ کو گوہ ہے کہ دیکھ رہا ہے دکانداری کر رہا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے ملازمت کے لیے بیٹھا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے کھانا پینا کر کھا رہا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو گوہ ہے کہ زندگی کے ہر شب و روز کے اندر اس کی یہ کیفیت ہو جائے جو نماز کی حالت میں ہیں اور پانچ وقت نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کی مشک روائی جاتی ہے کہ نماز کی حالت میں جیسے دل کی آنکھ سے تم اللہ کو دیکھ دیکھ کر عبادت کرتے ہو بھئی یہی کہہ فر تمہاری چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں درجہ احسان عطا فرما دیتی موسیقی